نمستے دوستو سواد کرتے ہیں آپ کا گیانٹری کے ایک نئے اپیسوڈ میں دوستو کیا ایک پچپن سال کے ریٹائیڈ کچن کے ستاف سے کوئی کی ایف سی جیسی چین کے شروعات کرنے کے بارے میں کوئی سوچ ستا ہے زیادہ تر لوگ کہیں گے نہیں لیکن ایک کر دکھایا کارنال سانڈرز نے تو کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو ہار کر گر کر کے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کیا تھی اس کی پرابلم کمنٹ باکس میں منچن کریں اور اسی گر کر کے اٹھ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں رزیلینز اور اسی کو سمجھاتی ہے ہماری آج کی کتاب مائکرو رزیلینز مائکرو رزیلینز جسے لکھا ہے بونی سینڈ جانز اور ایلن پی ہائنس نے اس کتاب کی آرثر بونی سینڈ جانز کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے ایک ابیوز چائل جس نے اپنا ایک پیر اپنے بچپن میں ہی کھو دیا اور کئی وپریت پرستیوں کو فیس کرتے ہوئے پیرا اولمپک چیمپین کئی انورسٹی سے آنری ڈاکٹریٹ پراب کرنے سے لے کر امریکہ کی ون آب تا موسٹ انفلوینسیل وومن بننا ہے بونی کی سمکون زندگی گر کر کے اٹھنے اور دوڑنے جیسی ہی ہے اور انہی لرننگ کو شیئر کرتی ہے یہ کتاب دوستوں تو یہ ریزیلینس کیا ہوتی ہے آتھر ہمیں بتاتی ہے کہ ریزیلینس وہ شکتی یا چھمتا ہوتی ہے جو کئی چیز کو دبانے جانے کے بعد واپس اسی جگہ پہ لے آتی ہے ریزیلینس ایک نئی سکل ہے اور یہ آپ کے اندر ہونی ہی چاہیے ریزیلینس ایک طرح کی مایکرو سکلز ہے جس میں مایکرو مطلب چھوٹا اور مایکرو مطلب بڑا اور جہاں مایکرو مایکرو کو سپورٹ کرتا ہے مطلب آپ کا ایک چھوٹا سا کارے کسی بڑے کارے کو سپورٹ کرتا ہے کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کبھی آپ کے پاس بہت ہی زیادہ کام کا لوڈ رہتا ہے اور آپ کام کے بوجھ سے دبے ہوئے رہتے ہیں وہیں کام کرتے وقت آپ ایک چھوٹی سی پاور نیپ لیتے ہیں اس پاور نیپ سے آپ پوری طرح سے ریفریش ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے کام میں پناہ اسی کنسنٹریشن کے ساتھ کرنے لگتے ہیں تو یہاں پہ مایکرو ایک چھوٹا سا نیپ ہے جو آپ کے مایکرو بڑے کارے کو سپورٹ کر رہا ہے ریزیلینس کے لیے لیے لیو مائنڈفولی اور میڈیٹیٹ جس سے آپ کا مل شانت ہوگا اور آپ صحیح ڈھنگ سے سوچ پائیں گے دوستوں جیسے پراتنا کے لیے سٹڈی کے لیے ہمیرے پاس ایک سپوٹ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے آپ کی سٹڈی ٹیبل ہوتی ہے یا پھر کوئی پٹیکلر پلیس ہوتا ہے اور یا پھر پڑھنے کا یا پھر کام کرنے کا کوئی پٹیکلر ٹائم ہوتا ہے اسی طرح سے ریزیلینس یا ری فوکس ہونے کے لیے ایک پٹیکلر ٹائم اور پلیس کا ہونا چاہیے اور اپنے اسی ری فوکس ٹائم کے آؤٹکم کو ٹوڈو لسٹ کے مادیم سے یا آئیڈیا بابلز کے مادیم سے اپنے تھوٹ کو آف لوڈ کریں دوستوں آوثر ہمیں ریزیلینٹ ہونے کے لیے 4S سٹرائٹجی کو سمجھاتی ہیں یہ 4S سٹرائٹجی ہے سپورٹس، سٹرائٹجیز، سجیسٹی، اینڈ سولیوشن سیکنگ تو سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کسی کی مدد کی چاہیے تو سپورٹ کے لیے لوگوں کو کال کریں کالیور پارٹنر اور کالیور ماما یا پھر دوسری چیز ہے سٹرائٹجی سٹرائٹجی تو کول یو ڈاؤن اس میکرو ٹاسک میں کون سے وہ میکرو ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو ری فوکس کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں جیسے واک پہ جانا مائنڈفول میڈیٹیشن کرنا شانت ہونا اپنے کتے کے ساتھ کھیلنا یا پھر گراتیٹیوڈ جورنل میں لکھنا سجیسٹی وہ چیز سوچنا جو آپ کو کمفرڈ دے یا سوچنا کہ جیسے اچھے سمیہ زیادہ دن تک نہیں ٹکتے ویسے ہی برے دن بھی نہیں ٹکیں گے اور اپنے مائنڈ کو موٹیویٹ رکھنا چوتھا ایسے سالیوشن سیکنگ اپنے کسی فرینڈ کو کال کرو یا پھر پرسنل کوچ کو لائف کوچ کو بات کرو اور آپ کیوں وفل ہوئے اس کے بارے میں جانئے زیادہ سے زیادہ پریاس کرئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو واپس سے ٹریک پہ لانے میں مددگار ہوتی ہیں تو اسی پرکار مائنڈ فل ہو کر فور ایسے اپنی زندگی میں ریزیلینس کو ویلکم کر سکتے ہیں اسی پر ہم اپنا فرس پارٹ کو کلوز کرتا ہوں ملیں گے آپ سے اگلے اپسوٹ میں ریزیلینس کے تب تک کے لیے ہمارے چینل گیان ٹری کو لائک اور سبسکرائب کریں تب اپنے انبھاؤں کو کمنٹ بھی کریں یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں دھنیواد